اسلام علیکم امیدہ سبوں خریصوں کے انشاءاللہ والعزیز اللہ کا شکر احسان ہے میں بھی کافی بہتری کی طرف جاری ہوں اور دوائنی بغیرہ کھاری ہیں انشاءاللہ اور سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے مجھے میرے لئے بہت دعا کیا کریں اور سب نے میرے لئے بہت دعا کیا پتہ نہیں کس کی دعا لگ گئی میں تو آپ یقین کریں کہ قبر کے کنارے سے واپس آئی ہوں اتنا سب کچھ ہوا میرے سال ان دنوں میں خیر اللہ کا شکر ہے بیماری بھی انہی کی طرح سے آتی ہے اور جاتی لئے انہی کی خون سے انشاءاللہ والعزیز صحت ہو جائے گی اور ہو گئی اور ہو جائے گی میں لئے ضرور دعا کیا کریں اور دعا بھی کریں اور ساتھ کے ساتھ سب کرائیب سب کرائیب سب کرائیب ضرور کیا کریں آپ کی سب کرائیب کرنے کی مجھے بہت ہی زیادہ اچھا ضرورت ہے اچھا بھئی جب وہ میں ایک تو یہ جو میں بنا رہی ہوں توڑ کا گھون کا یہ سملے میں ابھی نہیں یہ بیماری ہومے سے پہلے اچھا بھئی آپ کہہ رہوں گے اچانک یہ مجھے بیماری ڈیڈ سال سے تھی مگر میں آستہ آستہ عراج حکیم پر کرا رہی تھی مجھے خوف ہاتا تھا اسپتالوں سے مگر خیر اللہ کا حکوم کے اسپتال جانے ہی پڑ گیا تو اس دورہ میری انہوں نے مجھے یہ نقصہ بھیجا تھا اور ان کا نام اتریہ نام ہے انہوں نے بھیجا تھا انہوں نے بھیجا تھا انہوں نے اللہ بھلا کرے اور بہت نیک اور بہت اچھی عورت ہیں وہ تو یہ میں نے کھائی میں نے پھر اپنی بیٹیوں کو بھی استعمال کرایا تو سب نے مجھے فائدہ ہوا سب کو ماشاءاللہ گھٹوں میں درہ دو کمر میں درہ دو گردن میں درہ دو پورے جسم میں درہ دو ہڈیوں کا ہوگر ہڈیوں کا ہوگر ہڈیوں کا ہوگر بہارہ یہ دوائی ایسی ہے یہ گوندے دو گوندے ہیں یہ ایسی زبردست ہیں کہ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتی ایک خوراپ میں پانچ پیسر تو آپ کو خود لگے گا کہ ہاں میں بہت زبردست ہے کیونکہ میں نے استعمال کی ہے جو کوئی وظیفہ ہو یا کوئی دوائی ہو جب تک میں یا میرے آلولاد کو استعمال کرے جب میں بتاتے ہیں تو میں اس سے پہلے آلی پیچھے بتاتی نہیں کہ ہاں موقع کس کو سیٹیفیٹ ہو جائے دعا بدعا 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 دیتا رہے دعا دعا تو بدعا بھی نہیں دے گا یہ بات ہو جاتی ہے تو میں ابھی بتا رہی ہوں چلے اب میں نقصہ بتا رہی ہوں کہ نسخہ کس قدر ہے کیسا اچھا ہے زبردست ہے ذرا غور سے سنا بلکل غور سے ساتھ آپ نے لینی ہے اس کا ایسا بنتا ہے تریٹر کا ایک پاؤ ہوتی ہے ببول کی گون ببول کی گون ایک پاؤ ہوگی ہے اور ایک چھٹا ہوگی گون کتیرہ ایک چھٹا کیا ہوگا گون کتیرہ اور کیا ہوگا ایک پاؤ ہوگی ببول کی گون اچھا اب یہ ہے پنساری کی دکان پر آرام سے مل جاتی ہے کیا لیے پسی بھی مل جاتی ہے اگر بل فرس آپ کو پسی بھی نہ ملے تو ایک پاؤ گون ببول جاتی ہے ثابت لے لینا اور ایک چھٹا گون کتیرہ ثابت لے کے اس کو ایک چھٹا ہوگی ہے اسلی گھی یا مکھن ڈالڈا گھی اور تیل نہیں اسلی گھی یا مکھن یا کوئی یا چلو ہی کاتی اسلی گھی میں تو تیل لے لینا یا ڈالڈا گھی لے لینا تو ایک چنچن لے کے فرائی پان میں ان کو بھول لینا ہلکا ہلکا پانچ منٹ بھونکے جب وہ پھول جائے گی تو پھر اپنے گلینڈر میں اس میں پیس لینا بارک اس طرح کا یہ پارڈر فارم میں ہو جائے گا یہ دیکھیں گے پارڈر فارم ہے اس طرح سے ہو جائے گی اور مجھے تو ہر کسی بھی مل گئی یہ ایک پارڈر میں نے لیتی گون ببول اور ایک چھٹاں نے لیتی گون کتیا اب اس کو استعمال دیکھیں کس طرح کرنا ہے ناشتہ کرنے کے ایک گھنٹے بعد جیسے میں بتا رہی ہوئی تریخہ اور کھانا کھانے کے سورے سے پہلے اس طرح سے کرنا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے اور یہ ہے ایک گلاس دودھ کا تو اب یہ دونوں آپ تو مکس کر کے کسی جار میں رکھ لینا ہے اور آرام ہم سے یہ چمچہ اس طرح سے ایک چمچہ لینا ہے لینے کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے اگر میں اس کو یوں ڈالے ڈال دیتی تو یہ موٹی موٹے موٹی موٹی گاٹھی سی بن جاتی تو میں اس طرح پیتی ہوں اس طرح سے کر کے یہ میں نے تھوڑا سا دون ڈالا اور اس کو دیکھیں گاٹیں بن گے نا یہ گلاس سے بن جاتی گاٹیں اس کا طریقہ یہ ہے اب میں یہ کرتی ہوں یہ لیا اور اس کو آرام سے دیکھیں کتنا آرام سے بن گیا یہ اگر میں ڈائریک گلاس کی ڈال دیتی تو اسی طرح سے گاٹیں ہو جاتی پھر پیہ نہیں جاتا وہ کہتے ہیں امٹی کیا کریں پیہ نہیں جاتا اس سے نہیں پیہ جاتا پھر میں نے یہ ترکی مکا دی اس کو اب یہ ہو گیا اب اس کے اندر اچھا یہ ہو گیا اچھا اس کے اندر یہ ڈالا یہ ڈیو کر کے دیکھیں ڈال دیا اچھے یہ ہو گیا اس کو پھر اپنے آرام سے ڈیو کر کے اس کو ملا دیا اور جس کے دل چاہے کیانا میں چینی ڈالیں یہ افی کا افی کا تو فرکی ابھی نہیں جاتا اور اپنا آدھا چمچہ چینی کا یہ ایک چمچہ چینی کا اپنے ڈال دیا اور اس کو آرام سے ملا دیا ہاں دودھ کنکونہ ہونا چاہیے یہ لازمی لازمی دودھ ایسا ہو کہ آرام سے پی سکیں نہیں تو یہ تھنڈے دودھ فریسکا بھی نہیں ہونا چاہیے اور اپنے کچن میں رکھا بھی نہیں ہونا چاہیے لازمی کنکونہ دودھ اتنا کیسا کہ ہم پی سکیں یا آپ پی سکیں یہ دیکھیں کیسا یہ کیسا ہو گیا ذرہ سے چینی میں نہیں ملی وہ اپنے نہ دیتے اس کو نہیں اب دیکھیں دیکھیں ایسا گارا گارا بہت مزکا بہت اچھا لگے گا اور اگر کسی کو جیسے کہ میری بہو کہہ رہے تھی کہ میرے تو ہنک میں ذرہ سے عزیزتہ لگتا ہے تو میں نے اس نے اسے کہے اسٹرو اسٹرو سے پیلے کرو تو میں آپ کو بتا دیوں کسی کو مسئلہ ہو تو اسٹرو سے پیلیں کوئی بات نہیں مگر اس کو پینا ہے اگر کسی ہڈیوں میں درد ہے تو اس کو پینا ضرور ہے پھر آپ دیکھنا کیا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے میں نے دودھ کس طرح سے تیار کر رہا ہے پھر میں جیسے کہہ رہا ہی کن کنہ دودھ ضرور ہونا چاہیے اور دوسری بات ہے پھر میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کیونکہ بہت زیادہ کمیٹس آتے ہیں ہڈیوں میں درد اور آج تک تو آپریشن ہونے کے بعد بھی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے کمر میں درد ہوتا ہے آپریشن کے بعد وہ انجیشن وغیرہ کے چیسے لگاتے ہیں تو میں نے جس کو بتایا ان کو بڑا فائدہ ہوئے تو انشاءاللہ جو یہ استعمال کریں گے اور ضرور انشاءاللہ فائدہ ہوگا میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتی ہوں ایک پاؤ گون ببون ایک پاؤ دو سو پچاس گرام گون ببون دو سو پچاس گرام گون ببون اور ایک چھٹاں کتیرہ گون کتیرہ گون کتیرہ گون اور گون ببون اس کا یہ دونوں گون ایک کم ہوتی ہے اور ایک زیادہ ہوتی ہے تو کتیرہ گون گرم بہت ہوتی ہے تو اس وجہ سے کتیرہ گون ایک چھٹاں اور گون ببون ایک پاؤ دو سو پچاس گرام یہ دونوں کو سابت مل جائے تو میں نے جیسے بتایا ایک چمچے سرسلیگی سے اس کو بھون کے پھر پیچھ لینا اور ایک جار میں دونوں کو اکھٹا کر لینا دونوں کو اکھٹا کر کے ایک جار میں رکھ لینا اور ناشتے کے ایک گھنٹے بعد اپنے اس طرح سے پی لینا اور راتی کھانا کھانا کے بعد اگر آپ بھون جائیں رات تو بھون جائیں تو ایک ہی دفعہ پی لینا بھئی پی لینا کیونکہ بہت زیادہ مجھے درہ 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 تو میں نے کہے چلو بھئی میں یہ نقصہ بتا دیتی ہوں انشاءاللہ اچھا بھئی یہ ضرور گیا دکھنا سبکرائے کریں لائک کریں شیئر کریں پھر میں بار بار کہہ رہی ہوں تو آپ کی سب کرائے کہ مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے میرے لئے دعائیں کریں جیسے کہ آپ لوگ کرتے چلیں پتہ نہیں کون اللہ کا نیک بندہ اللہ کی نظر میں جس کی اللہ نے دعا سن لی اور میں واپس دنیا میں آگئی نہیں تو معاملہ تو سارے ہی ایسے حساب پتھاپ چل رہا تھا اللہ کا شکر ایسان ہے جتنہ ہی میں اللہ کا شکر ادھا تو اتنا ہی کم ہے انشاءاللہ اللہ کے خون سے انشاءاللہ اور میرے سپیل ساتا جوگی اور بلی سپیل سپیلی اللہ کا شکر